المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد ہم تقلید کے بارے میں پڑھ رہے تھے مفتی اور مصطفتی کے جو صفات ہیں جو شرائط ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اب مسنف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقلید کی تعریف بیان کرتے ہیں کہتے ہیں وَالتَقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ قَائِلِ بِلَا حُجَّةِ تقلید یہ ہے قَبُولُ قَوْلِ قَائِلِ بِلَا حُجَّةِ بِلَا حُجَّةِ بِلَا دلیل کے بغیر دلیل کے کسی کا قول قبول کرنا دوسرے کا قول قبول کرنا بغیر حُجَّةِ جو یہ لفظ تقلید ہیں قَلَّدَ يُقَلِّدُ سے نکلا ہے تقلید کے لغوی معنی کیا ہے وَضْعُ الْقِلَادَةِ فِي الْعُنُقَ حَارْ پَهَنَّا عربی میں اسے تقلید کہتے ہیں قَلَّدَ يُقَلِّدُ وَيُسْتَعْمَلُ فِي تَفْوِضِ الْأَمْرِ الَشَّخْصِ اسی طرح تقلید لفظ اس معنی میں بھی مستعمل ہے اگر کسی دوسرے شخص سے کوئی کسی دوسرے شخص کو کوئی اپنا معاملہ سپرد کرے اس کو بھی تقلید لفظ سے اس میں بھی لفظ تقلید استعمال ہوتا ہے تو شرعی اسطلاح میں اصول فقہ کی اسطلاح میں تقلید کسے کہتے ہیں دوسرے کا قول بغیر حجت کے ماننا بغیر دلیل کے دوسرے کا قول ماننا اسے قبول کرنا اس کی اصل کیا ہے دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ایک جماعت جہاد کے لئے جائے اور دوسری جماعت وہ تفقہ فی الدین حاصل کرے علم حاصل کرے تاکہ جب وہ مجاہدین واپس لوٹیں گے تو وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا جب وہ واپس لوٹیں گے تو یہ جنہ علم حاصل کیا ہوگا وہ انہیں درائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھے اگر آپ کے پاس کسی مسئلے کے متعلق علم نہیں ہے تو عامی پر لازم ہے کہ وہ اہل علم سے استفسار کریں اور اسی طرح صحابہ کا اجماع ہے کہ وہ اگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو دوسرے اصحاب سے وہ اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے اسی طرح احادیث سے بھی ایسا ثابت ہے سیہن کی روایت ہے ایک شخص کے بارے میں جس نے بدکاری کی تھی ایک خاتون کے ساتھ تو اس حدیث میں آیا ہے فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمُ جب وہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تو اس صحابی نے کہا کہ میں نے اہل علم سے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ہی وہ کیا کہتا ہے رسول اللہ علیہ السلام بقید حیات تھے تو اس صحابی نے رسول اللہ علیہ السلام کے حیات ہونے کے باوجود انہوں نے فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمُ وہ کہتا ہے صحابی میں نے اہل علم سے پوچھا تو فَأَخْبَرُونِ أَنَّمَا عَلَىٰ إِبْنِ جَلْتُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام جس نے بدکاری کی تھی اس کا والد کہتا ہے کہ میں نے اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے اس پر سو کوڑے لازم ہیں وَتَغْرِيبُ عَام اور ایک سال کے لئے فَأَتِهَادَ الرَّجْمُ اور اس عورت پر رجم واجب ہے کیونکہ وہ شادی شدہ تھی تو اس حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں نہیں ٹوکا کہ آپ نے اہل علم سے کیوں پوچھا بلکہ صحابی نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے اہل علم سے پوچھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس پر نکیر نہیں کی اسے نہیں ٹوکا تو ثابت ہوا کہ مسائل میں جب کسی کے پاس علم نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھے اب تقلید کے بارے میں کچھ اہم پوئنٹ سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے وَعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْغَيْرِ لَا يُطْلَقُ عَلَى اِجْتْحَادِ قَوْلُ الْغَيْرِ جو ہم نے کہا قُبُول قَوْلِ القَائِلِ یا دوسرے کا قول قبول کرنا اَنَّ قَوْلَ الْغَيْرِ لَا يُطْلَقُ عَلَى اِجْتْحَادِ اگر کسی مسئلے میں ظاہر نص ہو تو اس میں کسی اور کا قول نہیں ہو سکتا بلکہ اس وقت ہم کیا لیں گے اس وقت وہ نص قبول کی جائے گی تو جب کسی دوسرے کا قول اجتحاد پر مبنی ہوگا تب ہم کہیں گے کہ اس نے دوسرے کا قول بغیر حجت قبول کیا لیکن اگر ہمارے سامنے واضح نص ہو کسی مسئلے کے بارے میں تو اس میں ہم ایسا نہیں کہیں گے اس پر تقرید کا اطلاق نہیں ہوگا لوجوب اتباعیہا على جمیر کیونکہ جب واضح نص ہوگی سرین نص ہوگی تو ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اس نص کا اتباع کریں فَهُوَ اتْتِبَعُنْ لَا قَوْلٌ حَتَّى يَقُونَ فِي الْتَقْرِی تو اس حالت میں وہ اتباع ہوگی نہ کی اسے تقرید کہا جائے گا جب مسئلے میں واضح نص ہو سرین نص ہو تو اس وقت اس پر اطلاق تقرید کا اطلاق نہیں لگ سکتا بلکہ اس وقت وہ اتباع ہوگی کیونکہ اس مسئلے میں ہمارے پاس واضح اور سرین نص موجود ہیں تو یہ جو تقرید ہیں یہ کس میں ہیں جب وہ مشتہد کا اجتہادی قول لے گا جس میں واضح سرین نص نہ ہو تو کب اجتہاد کب کیا جاتا ہے اجتہاد کب ہوتا ہے مشتہد کب اجتہاد کرتا ہے دو سورتوں میں ایک سورت ہے جس میں نص ہی نہ ہو جس میں ہمارے سامنے کوئی نص واضح نصری نص موجود نہ ہو تو اس وقت مشتہد اور عالم اجتہاد کرتا ہے پھر اپنے اجتہاد کی بنیاد پر وہ کوئی قول کوئی فتوہ پیش کرتا ہے دوسری سورت یا کسی مسئلے میں نصوص تو ہو لیکن ان میں ظاہری تعارض ہو ان میں ظاہری تعارض ہو مثلا شرمگاہ کو چھونے سے کیا وضوط ٹورتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضوط کرے دوسری حدیث میں کیا آیا ہے ایک شخص نے اس کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی جسم کا ہی ایک لوڑ دا ہے ایک میٹ کا ٹکڑا ہے یعنی آپ کی جسم کا ایک حصہ ہے یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹا تو ظاہر ہے کہ ان نصوص میں تعارض ہیں ایک میں تو آیا ہے کہ وضو کرنا ہے دوسرے میں آیا ہے کہ وضو نہیں کرنا ہے تو ایسی صورت میں عالم اور مشتہد اجتہاد کرے گا فیجب الاجتہاد فی الجمع بینہما او ترجیح اب اس میں اجتہاد کرنا لازم ہے تاکہ یا تو ان دو تعارض نصوص کو جن میں آپس میں تعارض ہے انہیں جمع کیا جائے یا تو ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے تو ان دو صورت میں ان دو صورت میں مشتہد کے قول کو قبول کرنا اسے ہم تقلید کہیں گے فَالْأَخْذُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمَّا تَقْلِيدًا وہ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے جو انہوں نے تعریف بیان کی ہیں تقلید کی وہ کہتے ہیں کہ اس تعریف کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا قول بھی قبول کرنا یہ کیا ہے اسے بھی ہم تقلید کہیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَالْتَقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ قَالَ اور کچھ کہتے ہیں کچھ علامات تقلید کی یہ تعریف بیان کرتے ہیں قائل کا کسی کا قول ماننا وَأَنْتَ لَا تَدْرِي اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مِنْ أَيْنَ قَالَهُ اس نے کہاں سے یہ لیا اس نے کہاں سے یہ بات کہی فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بِالْقِيَاسِ اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام قیاس قیاس کی بنیاد پر وہ کچھ فرماتے فَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّ قَبُولُ قَوْلِهِ تَقْلِيدًا تو ایسے قول کو قبول کرنا اسے ہم تقلید کہیں گے اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے لئے جائز تھا کہ وہ قیاس کی بنیاد پر فتاوہ صادر کرے تو ہم کہیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بات قبول کرنا بھی یہ تقلید میں شامل ہیں اسے بھی ہم تقلید کہیں گے لیکن اس میں صحیح یہ ہے کہ اسے ہم رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ان کا قول قبول کرنا یہ تقلید میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ فی نفسی خود بازاتی خود وہ دلیل ہیں اور دلیل کو قبول کرنا جب واجزہ نص اور واجزہ دلیل ہو اس دلیل اور حجت کو قبول کرنا اسے ہم تقلید نہیں کہیں گے تو رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان قبول کرنا یہ تقلید نہیں ہے اب ایک اور مسئلہ ہے حل یخرج الانسان من مرتبت تقلید اذا عرف دلیل المسئلہ یہ اہم مسئلہ ہے چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں اختلاف ہے تقلیل میں اختلاف ہے جمہور علامہ اکثر علامہ اس کے جواز کے قائل ہیں کچھ علامہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا جائز نہیں ہے مثلا امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ ایسے معاثرین اہل اہدیث علامہ وہ بھی کہتے ہیں کہ تقلید جائز نہیں ہے یا معاثر علامہ مثلا مولود السریری حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ تقلید جائز نہیں ہے لیکن جمہور اور اکثر علامہ کہتے ہیں کہ عامی کے لئے تقلید جائز ہے اب امام ابن حضم وغیرہ جو علامہ ہیں جو کہتے ہیں کے تقلید جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ عامی پر لازم ہے کہ پہلے وہ دیکھے کہ آیا جس سے میں سوال کرنے جا رہا ہوں آیا وہ عالم ہے کہ نہیں تو پہلے وہ جانے پھر ان سے سوال اس سے سوال کرے اور جب استفسار کرے تو عالم سے دلیل بھی پوچھے جب وہ دلیل دے کر وہ اب اس نے فتوہ دیا تو اب یہ تقلید نہیں رہے گی کیونکہ اس نے اب دلیل پر عمل کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عالم کا دلیل دینا اب مسئلہ عالم نے فتوہ دیا اس نے دلیل دی عامی سے کہا یہ مسئلہ یہ دلیل ہے اس فتوے کی دلیل یوں ہے مسئلہ یہ ہے کہ عامی کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو دلیل ہے یہ حقیقتاً دلیل ہے کہ نہیں کیونکہ عالم اور عامی میں کیا فرق ہے استمباد عالم جو اہل اجتہاد میں سے ہوگا وہ اہل استمباد میں سے اسے معلوم ہے کہ استمباد کیسے کرنا ہے اگر کسی دوسرے نے استمباد کیا آیا وہ استمباد صحیح ہے کہ نہیں اگر صحیح ہے تو کیوں کر صحیح ہے اگر غلط ہے تو کیوں کر غلط ہے لیکن عامی جو ہوگا اسے کیسے معلوم ہوگا وہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ آیا اس نے جو استمباد کیا ہے اس دلیل سے جو اس نے مستمبت کیا ہے جو مسئلہ اس نے اخذ کیا ہے آیا یہ استمباد صحیح ہے کیا نہیں تو مسئلہ یہ ہے اگر اب عامی کے پاس دلیل ہے کسی مسئلے میں تو کیا ہم کہیں گے جیسا کہ یہ مسئلہ ذکر کیا ہے تو انسان کو اگر عامی کے پاس دلیل ہے تو اس کے پاس دلیل ہونا آیا یہ اسے تقرید کے زمرے سے نکالتی ہے کہ نہیں کیونکہ اگر اب عامی کے پاس دلیل ہے لیکن ایک تو اس دلیل سے استمباد کرنا آیا یہ استمباد صحیح ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اگر صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے اس طرح پھر جو اس عالم نے یہ دلیل دی اب اس دلیل پر جو اعتراضات ہوں گے کیا اس عامی کے پاس قدرت ہے کہ وہ ان تمام اعتراضات کا جواب دے یا جو شبہات اس دلیل کے آسپانس ہو کیا عامی کے لیے اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ ان تمام شبہات کا ان کا رد کرے جو اس دلیل پر جو اعتراضات وارد ہوں گے ان اعتراضات کو وہ دور کر سکتا ہے تو یہ عامی کے پاس کی بات نہیں ہے اگر ہوتی تو وہ عامی نہیں رہتا وہ تو خود عالم ہوتا وہ خود عالم ہوگا تو عامی کے پاس دلیل ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اسے تقلید کے زمرے سے باہر نکالیں کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ استمباد کا ہے عامی کے سانے اگر ہم قرآن رکھیں گے تمام احادیث رکھیں گے تو وہ کیا استمباد کر سکتا ہے خود استمباد کر سکتا ہے نہیں کیونکہ اس کے پاس استمباد کرنے کے ٹولز نہیں ہیں جو ہم نے پیشے لیکچر میں ہم نے سنا مفتی کے کیا ٹولز ہے اس کے کیا شرائط ہے یا اصول فقہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے اصل میں یہ ٹولز ہیں استمباد کرنے کے لیے جس کے پاس یہ ٹولز ہوں گے جس کے پاس جو ان میں متمکن ہوگا وہی استمباد کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہے اکثر فقہہ اکثر اصولی علماء جو ہیں وہ ایسے شخص کو تقلید کے زمرے سے نہیں نکالتے اگرچہ عامی کے پاس دلیل ہیں لیکن دلیل ہونے کے باوجود اس کے پاس دلیل ہونے کے باوجود اسے تقلید کے زمرے سے نہیں نکالتے کیوں نہیں نکالتے جیسے کہ ہم نے کہاں کیونکہ اس کے پاس وہ قدرت اور استطاعت نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے آیا یہ جو عالم نے اس دلیل سے استمباد کیا ہے یہ دلیل یہ استمباد صحیح ہے کہ نہیں اس کے پاس یہ قدرت نہیں اس کے پاس استطاعت نہیں کہ وہ اس دلیل پر جو اعتراضات وارد ہوں گے ان اعتراضات کا جواب دے تو اکثر جمہور علامہ کہتے ہیں کہ اگر عامی کے پاس دلیل بھی ہو تب بھی وہ تقرید کے زمرے سے باہر نہیں ہے وَلِهَذَا يَجِبُ أَن يَزِيدُ قَيْدًا فَيَقُولُ تو لازم ہے کہ علامہ نے جو تقرید کی تعریف بیان کی اس پر مزید یہ بھی اس تعریف میں یہ ایڈ کرے اخذ مذہب الغیر من غیر معرفت رجحان دلیلی ایک تو ہے بغیر دلیل کے کسی کا قول ماننا تو اصل تعریف کیا ہوگی کسی دوسرے کا مذہب کسی دوسرے کا قول ماننا من غیر معرفت رجحان دلیلی دلیل کا رجحان جو اس نے دلیل سے استمباد کیا عامی کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے کیسے یہ استمباد کیا اگر عالم نے فلان دلیل کو ترجیح دی تو کیوں کر اس نے یہ ترجیح دی حتی یزدق اسم مقلد علی من لا يعرف رجحان الدلیلی وان عرف الدلیل تاکہ اس تعریف میں وہ مقلد بھی آئے جس کے پاس اگرچہ دلیل ہو لیکن وہ اس دلیل کے راجح ہونے کے ازباب سے واقف نہ ہو تو اس کے باوجود اگر عامی کے پاس دلیل بھی ہیں تب بھی وہ تقلیت کے زمرے سے ہم اسے باہر نہیں کریں گے کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں اس کے پاس وہ آلات نہیں ہیں جس سے وہ یہ ڈیسائر کرے کہ آیا یہ اس دلیل سے استمباد اس دلیل سے ایسا مستمبت کرنا صحیح ہے یا نہیں ایک اور بات جو ہم نے پیسے لیکچر میں بھی کہی کہ عامی پر لازم ہے کہ وہ دیکھے صرف اسی سے فتوہ طلب کرے جو حقیقی معنوم ہے جو عالم ہو وہ دیکھے کہ آیا یہ اہل فتوہ میں سے ہے یا نہیں وَإِن كَانَ فِي الْبَلَدِ مُشْتَحِدُونَ فَلَهُ سُؤَالُ مَنْ شَاءَ مِنْ اگر اس کے معاشرے میں اس کے اپنے جو اسپاس کا علاقہ ہیں اگر ایک سے زیادہ مشتہدین اس کے علاقے میں ہیں تو یہ ضرور نہیں ہے کہ صرف ایک کو متعین کرے صرف ایک سے ہی سؤال کرے بلکہ جو بھی اسے ملے اس سے وہ استفسار کر سکتا ہے اس سے وہ فتوہ طلب کر سکتا ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ کسی خاص مذہب کو اختیار کرے کسی خاص مذہب کے علامہ کو اختیار کرے پھر اس انہی سے مسئلہ پوچھے ایسا ضروری نہیں ہے جائز ہے لیکن ضروری نہیں ہے جس عالم کے پاس بھی وہ جائے اس سے سؤال کرنا جائز ہے چاہے وہ حنفی ہو شافعی ہو حنبلی ہو یا کوئی اور جو کسی خاص مذہب اور مسلک کے ساتھ منسلک نہ ہو تو ایسا لازم نہیں ہے اب ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں ایک اور یہ جو تقلید جو شدت کے ساتھ جو اس کے خلاف تقلید کا رد جو شدت کے ساتھ علامہ نے کیا اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب میں پھر تعصب ہوا بہت زیادہ تعصب کسی مذہب میں کچھ زیادہ تعصب ہوا کسی میں کم ہوا لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کے تئی اپنے امام کے تئی تعصب سے کام لیا بہت زیادہ تعصب ہوا کہ دلیل واضح ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے امام کا قول نہیں ترک کیا بلکہ انہوں نے امام کا قول اخذ کیا انہوں نے امام کے قول کی پیروی کی حالانکہ وہ قول دلیل کے خلاف تھا تو جب ایسا تعصب ہوا مذہب میں تو کچھ ایسے علامہ ہیں جنہوں نے شدت کے ساتھ تقلید کا رد کیا خاصتاً اس تقلید کی قسم جیسے کہ امام بن القیم اور امام شوقانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے سختی سے اس پر رد کیا بلکہ ایسا کرنا عالم کو معلوم ہے مشتہد کو معلوم ہے کہ جس عالم کی جس امام کی جس مذہب کی میں پیروی کرتا ہوں جس مذہب کے ساتھ میں منسلک ہو یہ مذہب کا جو یہ مسئلہ ہے مسلک کا جو یہ مسئلہ ہے یہ عالم نے جو یہ قول کہا ہے یہ دلیل کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود اپنے امام کے قول پر عمل کرنا یہ کیا ہے حرام ہے امام شوقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے کہ جمہور علامہ کا ایسا ہی مسلک ہے کہ دلیل واضح ہونے کے باوجود امام جو دلیل کے مخالف قول ہے امام کا جو مذہب یا امام کا قول ہے ایسی صورت میں اس قول کو لینا اور دلیل کو ترک کرنا یہ کیا ہے حرام ہے بلکہ کچھ مذہب کے ایسے علامہ بھی ہے ایک نے سراحتن کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ فلان مسئلے میں امام شافعی حق پر ہے لیکن ہم پر چونکہ ہم فلان امام کے ہم مقلد ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم امام کی ہی تقلید کریں ایک عالم کا قول ہے یہی الفاظ ہے وہ کہتے ہیں ایک خاص مسئلے میں کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حق پر ہے لیکن چونکہ ہم فلان امام کے مقلد ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم امام کی تقلید کریں تو ایسا جائز نہیں ایسا حرام ہے یہ مضموم تعصب ہے مضموم تقلید ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی عالم ہے اہل اجتہاد میں سے ہیں اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میرے امام کا میرے مذہب کا یہ قول اس دلیل کے خلاف ہیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ دلیل پر عمل کرے اور اپنے مذہب اور امام کے قول کو ترق کرے اس میں امام بن الراجب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہترین بات کہی ہے یہ جامعہ العلوم والحکم جو امام بن الراجب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب ہے اربعین نوی کی شرح ہے اس میں کہتے ہیں وَهَا هُنَا أَمْرٌ خَفِيٌّ يَنْبَغِي أَتَّفَبْطُّنَ لَهُ اس میں ایک اہم ایمپولٹن ایک بات ہے جس کے متعلق انسان کو متنبیح رہنا ضروری ہے وہ ہے وَهُوَا أَنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ قَدْ يَقُولُ قَوْلًا مَرْجُوحًا وَيَكُونُ مُجْتَهِدًا فِيهِ اس گوھر سے سنیں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ائمہ دین ہیں انہوں نے کوئی قول کہا ہو انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہو لیکن وہ مسئلہ مرجو ہو وَيَكُونُ مُجْتَهِدًا فِيهِ لیکن اس عالم نے اس امام نے اجتہاد کیا ہوگا اس کا اجتہاد اپنے اجتہاد سے وہ کسی نتیجے پر پہنچا لیکن وہ قول وہ نتیجہ کیا تھا مرجو تھا وہ قول مرجو تھا معجوراً على اجتہادی لیکن اس کے بعد مجتہید کیا ہوگا وہ اسے ایک عجر ملے گا جیسا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا موضوعاً عنہ خطئوہو فیہی وہ خطاکار اسے خطاکار نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ تب بھی چونکہ اس نے اجتہاد کیا اور اہل اجتہاد میں سے تھا اسے ایک عجر ملے گا وَلَا يَقُونُ الْمُنْتَصِرُ لِمَقَالَتِهِ تِلْكَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي هَذِي دَرْجَةِ لِأَنَّهُمْ قَدْ لَا يَنْتَصِرُ لِهَذِرْ قَوْلِ إِلَّا لِكَوْنِ مَطْبُعِهِ قَدْ قَالَهُ لیکن اب دوسرا جو اس قول کا دفاع کرتا ہے جو اب دوسرا اپنی امام کے قول کا دفاع کرتا ہے وہ اس درجے پر نہ ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ جو اب دوسرا عالم دوسرا شخص جو اپنی امام کے قول کو اس کا دفاع کرتا ہے ممکن ہے کہ وہ صرف اس لئے اس قول کا دفاع کرتا ہے کہ یہ قول فلان عالم نے میرے امام نے ایسا کہا ہے اسی لئے وہ اس قول کا دفاع کرتا ہے بِحَئِذْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَعِمَّدِ الدِّينِ لَمَّا قَبِلَهُ وَلَنْتَصَرَ لَهُ اس ہے سیاسد کہ اگر یہ قول کسی دوسرے امام نے کہا ہوتا تو وہ اس کا دفاع نہیں کرتا نہ تو قبول کرتا نہ تو دفاع کرتا کسی عالم نے کسی امام نے کوئی قول کہا اجتہاد کی بنیاد پر لیکن وہ قول مرجوع ہیں چونکہ وہ اہل اجتہاد میں سے تھا اس سے اس صورت میں بھی ایک عجر ملے گا اب جو اس امام کا کوئی متبع ہوگا وہ اب اس قول کا دفاع کرتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ قول صحیح ہے لیکن کیوں یہ کوشش کرتا ہے کیوں اس قول کا دفاع کرتا ہے صرف اس لئے کہ یہ قول کس نے کہا ہے میرے امام کا قول ہے اگر کسی دوسرے نے کہا ہوتا تو وہ اس قول کا دفاع نہیں کرتا نہ اسے قبول ہی کرتا نہ اس کا دفاع کرتا جس نے اس قول کی موافقت کی ہوگی نہ تو وہ اس کے ساتھ دوستی رکھتا نہ ان کے مخالفین کے ساتھ دشمنی رکھتا وَهُوَ مَعْ هَذَا يَظُنُّ اَنَّهُ اِنَّمَا اِنَّمَا اِنْتَصَرَ لِلْحَقِ لیکن اس کے باوجود وہ یہ گمان کرتا ہے کہ شاید میں حق کی میں حق کا دفاع کرتا ہوں بمنزلتِ مطبوع ہی وَلَيْسَ كَذَلِكِ لیکن ایسا نہیں ہے جیسا کہ اس نے امام نے اجتہاد کیا اس کا گمان کیا تھا کہ میں حق کا دفاع کرتا ہوں میں اصل قول میں نے ایک ثواب قول کہا ہے لیکن اس کا جو اب پیروکر ہوگا یہ جو دوسرا شخص ہوگا وہ اس درجے پر نہ ہوگا اس کی یہ نیت نہیں ہوگی بلکہ اس کی نیت کیا ہے صرف اپنے امام کے قول کا دفاع کرنا فَإِنَّمَتْبُعَهُ إِنَّمَا كَانَ قَسَدُهُ الانتصار للحق چونکہ اس کا امام جو تھا اس کا قصد اور ارادہ کیا تھا حق کا دفاع کرنا وَإِنْ أَخْطَعَ فِي اجتہادی اگرچو اس نے اپنے اجتہاد میں گلتی کی وَأَمَّا هَذَا تَابِعُ فَقَدْ شَابَ انتصارَهُ لِمَا يَظُنُّهُ الْحَقَّ ارادتُ عُلُو وِمَتْبُوعِهِ لیکن اب جو اس کا پیروکار ہے اس کا تابعہ ہے اس نے جو اب اس قول کا دفاع کیا اس کی قدر و منزلت بلند کرنا اس لئے اس قول کا دفاع کرنا کہ یہ میرے امام نے یہ قول کہا ہے وَظُّهُورُ كَلِمَتِهِ وَأَلَّا يُنْثَبَ إِلَى الْخَطَعَ اس کی نیت کیا ہے اس قول کے دفاع کرنے میں اس کی نیت ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ میرے امام نے اس مسئلے میں گلتی کی وَهَذِهِ دَسِيسَةٌ کیا کہتا ہے امام رجب وَهَذِهِ دَسِيسَةٌ تَقْدَحُ فِي قَصْدِ الْإِنْتِصَارِ لِلْحَقِّ یہ ہیلہ ہے بری بات ہے جو حق کے دفاع میں حق کے دفاع میں کے قصد میں یہ ایک دسیس ہے وَهَذِهِ دَسِيسَةٌ تَقْدَحُ فِي قَصْدِ الْإِنْتِصَارِ لِلْحَقِّ فَفْحَمْ هَذَا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے فَإِنَّهُ فَحْمٌ عَظِيمٌ کہتے ہیں کہ اس میں آپ گور و فکر کریں اسے آپ سمجھیں فَإِنَّهُ فَحْمٌ عَظِيمٌ ایک عظیم فہم ہے عظیم بات ہے وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمُ اور اللہ تعالی جسے چاہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں یہ امام رجب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ امام رجب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں کہ ایک مذہب فالو کریں چار مذہب میں سے ایک مذہب فالو کریں پھر کہتے ہیں پھر ترجیح دیتے ہیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس کا جو مذہب اور مسلق ہیں اسے کی ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب زیادہ اچھا ہے دلیل کے لیہاں سے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے باوجود امام رجب کیا کہتے ہیں کسی ایک مذہب متعین مسئلہ کی پیروی کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تعصف سے کام لے انسان ہر ہمیشہ عالم جو اہل اجتہاد میں سے ہو وہ ہر ہمیشہ اپنے عالم کی بات قبول کرے بلکہ لازم کیا ہے قرآن و حدیث فالو کرنا واجب ہے کہ انسان حقہ دفاع کرے قول اس اعتبار سے اپنے امام کا قول اس لیے نہ قبول کرے کہ یہ میرے امام نے کہا ہے بلکہ اگر وہ اہل اجتہاد میں سے ہیں اگر وہ علامہ میں سے ہیں تو وہ پہلے دیکھے آئے میرے امام نے دلیل کی بنیاد پر ایسا کہا ہے یا نہیں اس میں اب اعوض باللہ یہ ائمہ کی تقدیل نہیں ہے اس میں ائمہ کی ہم تنقص نہیں کرتے یہ کہنا کہ فلاں امام کو غلطی ہوئی ہے یہ بڑی بات ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اہل اجتہاد میں سے ہو لیکن ایسا ممکن ہے کہ امام کو غلطی ہو سکتی ہے ایسا ممکن ہے کیونکہ انسان بشر ہے رسول اللہ علیہ السلام کے سوا تمام جو صحابہ تابعین اتبع تابعین وغیرہ وہ بھی بشر ہی تھے وہ معصوم ان الخطا نہیں تھے تو ممکن ہے اور ہوئے غلطیاں بھی ہیں مذہب میں غلطیاں بھی پائی جاتی ہے ہر ایک عالم میں غلطی پائی جاتی ہے تو لازم ہے کہ دلیل کی پیروی کی جائے جو اہل علم ہوگا جو اہل اجتہاد میں سے ہوگا جو عالم ہوگا وہ دلیل کو فالو کرے گا متعصب اور تعصب سے کام نہ لے گا اب اس کے بعد مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اجتہاد کے بارے میں کہتے ہیں اجتہاد کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ مقصود تک پہنچنے میں انسان انتک محنت کرے انسان اجتہاد کرے اپنی پوری قوت اور طاقت اس میں صرف کرے اسے اجتہاد کہتے ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انسان اپنی پوری قوت اور طاقت صرف کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں اور مشتہد بھی ایسا ہی کرتا ہے دلیل ادلہ سے مسائل اخذ کرنے میں جو عالم جو مشتہد قوت اور طاقت صرف کرتا ہے اسے اجتہاد کہتے ہیں اب مسننف کہتے ہیں کہ اگر مشتہد کامل العالح ہوگا یعنی اہلی اجتہاد میں سے ہوگا اس میں تمام وہ ٹولز ہیں جو مشتہد میں ہونے چاہیے تمام وہ شرائط ہیں جو مشتہد میں ہونے چاہیے اگر وہ اجتہاد کرے گا فروعات میں پھر اس کا اجتہاد اس کا نتیجہ جو ہوگا وہی قول حق پر مبنی ہوگا وہ صواب ہوگا صحیح ہوگا تو اس کے لئے دو عجر ہیں لیکن وَإِن اجتہادَ وَأَخْطَحَ لیکن اگر مشتہد نے کبھی کبھار غلطی کی فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِد تو اس وقت بھی اس کے لئے ایک عجر ہے کیونکہ وہ اہل اجتہاد میں سے ہیں اور اس نے اجتہاد کیا اگر اس کا نتیجہ گرات نکنا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک عجر کا مستحق ہوگا لیکن ایک اس کے لئے ہے جو حقیقی عالم ہوگا جو اہل اجتہاد میں سے ہوگا عام شخص کے لئے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ گناہگار ہوگا اگر وہ حق بات پر بھی اس کا نتیجہ نکلے اگر وہ اجتہاد کرے یعنی عامی کوئی شخص وہ خود دلیلہ ادلہ پڑے گا پھر کہے گا کہ ادلہ سے ایسا مستمبت کیا جائے گا ایسا مسئلہ ان سے اخذ ہوگا اگرچہ اس کا مسئلہ وہ حق پر بھی مبنی ہوگا تب بھی وہ گناہگار ہے کیوں گناہگار ہے کیونکہ وہ اہل اجتہاد میں سے نہیں ہے تو اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبِ کچھ کہتے ہیں کہ فروعات میں ہر کوئی مشتہد ہر کوئی مشتہد حق پر ہے کچھ کہتے ہیں کہ ہر کوئی مشتہد فروعات میں حق پر ہے وَلَا يَجُوزُ قُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ 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 مُصِيبِ البتہ کلامی علماء جو ہیں ان کے اصول میں مشتہد ہر ایک مشتہد کا قول ہر ایک مشتہد وہ حق پر وہ جو مشتہدین ہیں ہر مشتہد کا حق پر ہونا ایسا صحیح نہیں ہے ہر مسئلے میں ہم کہیں گے کہ ہر مشتہد یہ حق پر ہے ایسا نہیں ہے اس میں تضاد ہے یا تو ایک بات حق ہوگی دوسری بات غلط ہوگی لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي الْتَصْرِيبِ اَهْلِ الضَّلَالَةِ مِنَ النَّصَرَ وَالْمَجُوسِ وَالْكُفَارِ وَالْمُلْحِدِينَ یا ممکن ہے کہ مصنف کی جو عبارت ہیں یہ اعتقاد کے متعلق ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم کہیں کہ ہر ایک مشتہد مصیب ہے ہر ایک مشتہد وہ حق پر ہیں تو اس سے تو لازم ہے کہ ہم کہیں گمرا جو لوگ ہیں نصارہ مجوس کفار موحد بھی جو اجتہاد کریں گے وہ اجتہاد ان کا اجتہاد صحیح ہوگا ایسا ہم نہیں کہہ سکتے وَدَلِيلُ مَنْ قَالَ لَيْسُ قُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْفُرُوعِ مُصِيبًا قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اور جنہوں نے کہا کہ ہر مشتہد فروعات میں حق پر مبنی ہے جو کہتے ہیں کہ ہر مشتہد فروعات میں حق پر نئی ہوگا ان کی دلیل کیا ہے؟ وَمَنْ اِجْتَهَدَ أَصَابَ فَلَهُ عَجِرًا وَمَنْ اِجْتَهَدَ وَأَخْطَعَ فَلَهُ عَجْرٌ وَاحِدٌ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اجتہاد کیا پس اس نے اس کا اجتہاد اسے حق مسئلے پر صحیح مسئلے پر اس کا اجتہاد منتج ہوا تو اس کے لئے دو عجر ہیں اور جس نے اجتہاد کیا لیکن اس نے گلتی کی اس کے لئے بھی ایک عجر ہے تو معلوم کیا ہوا؟ ایک مشتہد صحیح ہوگا دوسرا مشتہد غلط پر ہو یعنی جو مسئلہ دو مشتہدین نے نکالا ایک دونوں نے متعزاد مخالف مسئلے اخص کیے ایک کا مسئلہ حق پر ہوگا دوسرے کا مسئلہ حق پر نہیں ہوگا ایک کا مسئلہ صحیح ہوگا دوسرے کا مسئلہ غلط ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں ہم کہیں گے دونوں حق پر ہیں ان کے دونوں مختلف اقوال حق پر ہیں نہیں یا تو ایک مشتہد حق پر ہوگا یا دوسرا ایک کا قول صحیح ہوگا دوسرے کا قول غلط ہوگا تو یہ واضح دلیل ہیں تو اس دلیل میں مصنف کہتے ہیں وجہ الدلیلی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا المجتہدہ تیارتن وصوابہ اخرہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک مشتہد کے بارے میں کہا کہ اس نے غلطی کی دوسرے کے بارے میں کہا کہ اس نے صحیح مسئلہ اخذ کیا تو یہ واضح دلیل ہیں کہ فروعات میں اگر مختلف اقوال ہیں تو ہم کہیں گے صرف ایک قول حق پر ہوگا ایک قول حق پر مبنی ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہر ایک مشتہد مصیب ہے ایسا نہیں ہے البتہ مقلد کے بارے میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں مقلد کے اعتبار سے اگر کوئی شخص حنفی مقلد ہے شوافع کا مقلد ہے شافی مذہب کا مقلد ہے وغیرہ تو اس کے اعتبار سے اگر وہ مختلف علماء سے پوچھتا ہے یا کسی ایک ہی عالم سے وہ اخذ کرتا ہے تو اس کے اعتبار سے دلیل کیا ہے حجت کیا ہے عالم کا قول لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی عالم کہے وہ حق پر مبنی ہو حق پر صرف حق کے موافق صرف ایک بات ہوگی حق پر مبنی صرف ایک بات ہوگی دو مخالف متضاد باتیں حق پر نہیں ہو سکتی یا تو ہم کہیں گے کہ رفع الیدین سنت ہے یا ہم کہیں گے کوئی کہے گا رفع الیدین منسوخ ہے تو دونوں یہ تو متضاد اقوال ہے یا تو رفع الیدین سنت ہے یا منسوخ ہے ہم یہ نہیں کہیں گے جو کہتا ہے کہ سنت ہے وہ بھی حق پر ہیں جو کہتا ہے منسوخ ہے وہ بھی حق پر ہیں ایسا نہیں ہو سکتا یا تو اس کی بات صحیح ہے یا تو اس کی بات صحیح ہے تو اس میں آپ یاد رکھیں یہ مصنف نے یہ آپ دیکھیں گے کہ مصنف صرف فروعات کا ذکر کرتا ہے شاید ان کے نزدیک اعتقاد میں اگر کوئی عقائد کے بارے میں اجتہاد کرنا اگر کوئی شخص عقائد میں اجتہاد کرے گا تو اگر وہ خطا پائے گا وہ گنہگار ہوگا لیکن امام ابن طیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اصول اعتقاد میں بھی اجتہاد ہیں اور فروعات میں بھی اجتہاد ہیں ایک تو ہوگا جو معلومن فی الدینی بالضرورہ ایسے مسائل جو واضح ہیں عقائد میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا تو اس مسئلے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے میں نے اجتہاد کیا تو اجتہاد کے بعد میں نے پایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہی لازم نہیں ہے کوئی شخص کہا کہ میرا اجتہاد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے بھی ہم مدد مانگ سکتے ہیں جو مرا ہوگا وغیرہ کوئی کہہ کہ نہیں میں نے ایسا اجتہاد کیا تو میں نے ایسے پایا یہ اجتہاد صحیح نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی دوسرے سے اپنے حاجات طلب کرنا یہ قطعی طور پر شرک ہیں اس کی عدلہ بہت زیادہ واضح ہیں قرآن میں بھی اور احادیث وغیرہ میں بھی تو ان مسائل میں اجتہاد نہیں ہوگا البتہ ایسے مسائل جن میں دلیل صریح نہ ہو مثلا صفات کا مسئلہ ہے مثلا صفات کا مسئلہ ہے دقیق مسائل جو اعتقاد میں ہیں ان میں بھی اجتہاد ہو سکتا ہے اور ہم کہیں گے کہ اہل اجتہاد نے جب اجتہاد کیا کسی کا قول صحیح ہوگا کسی کا قول غلط ہوگا البتہ جن میں قطعی دلیل ہو قطعی دلیل کی انسان مخالفت نہیں کر سکتا اگر کبھی کبھار مشتہد کوئی مشتہد قطعی دلیل کی مخالفت کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص ایسا مشتہد گناہگار ہوگا ہم نے کہا اگر مشتہد گلتی بھی کرے گا تو ایک عجر ہے لیکن کس مشتہد کے لیے جو قطعی دلیل کی مخالفت نہ کرے اگر کوئی قطعی دلیل کی مخالفت کرے گا تو ہم کہیں گے کہ ایسا مشتہد خطاکار ہے یہ گناہگار ہے اس کے لیے ایک عجر نہیں ہے تو جن مسائل میں عدلہ واضح نہیں ہے عدلہ صریح نہیں ہے یا تعارض پایا جاتا ہے ان میں جب اہل اجتحاد کریں گے تو کوئی شخص جو حق پر مبنی قول کہے گا کوئی مشتہد اسے ہم کہیں گے کہ اس کے لئے دو عجر ہے لیکن جو گلتی کرے گا اس کے لئے ہم کہیں گے کہ اس کے لئے بھی کم از کم ایک عجر ہے اور اس بات پر علامہ کا اجماع بھی ہے تو اس سے ورقات کی یہ جو متن ہے اس کی شرح اختام پذیر ہوتی ہیں مصنف کہتے ہیں واللہ سبحانہ وتعالی عالم ہم بھی کہیں گے واللہ تعالی عالم جو اس شرح کے دوران جو حق پر مبنی ہم نے باتیں کی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور جو باتیں گلت ہوں گی جن میں ہم نے اختا کی تو ان اختا اور لگزشوں سے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان اختا کو ان لگزشوں سے درگزر کرے اپنی اختا اور ہمارے جو گلتیاں ہیں وہ معاف کرے وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجماعین موسیقی 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 موسیقی